اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوپولی سب خیریت سے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو جی آج ہم بنا رہے ہیں حلوہ پوری سردیاں ہو موسم ہو جی بارش کا اور ساتھ میں حلوہ پوری نہ ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا اور سٹیپ سٹیپ آج آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی حلوہ پوری کی ریسپی اور اس کے علاوہ آج میں بنا رہی ہوں کوکنٹ کیک کوکنٹ کیک کے ساتھ ساتھ آپ کے سب کوششن کے آنسر دوں گی جو کہیں بیکنگ سے ریلیٹیڈ آپ لوگ مجھ سے میسنجر پہ پوچھتے رہتے ہیں یہ یہ مسئلہ آ رہے بیکنگ میں یہ یہ مسئلہ آ رہے تو سب بھی کوششن کے آنسر آج میں کروں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا بلوگ تو جی باہر کا موسم تو آپ نے دیکھے لیا کتنے مزے کا موسم ہے بارش ساتھ میں اور ہوا اتنی زیادہ اور ابھی تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ کا ٹائم ہے اور باہر جو ہےنا بلکل ہندیرہ ایسا لگے اسے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو اس موسم میں آج ہم بنا رہے ہیں جی حلوہ پوری رات کو میں نے چنے بھگو کے رکھے تھے اور صبح نماز کے بعد جو ہےنا میں نے کوکر لگا کے ان کو بوائل کر لیا تھا تو یہاں پہ چنے جو ہیں وہ ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں جی حلوہ پوری کی طرف تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نہ پوریوں کی تیاری کریں گے تو اس کے لئے یہاں پہ میں نے تین کپ میدہ لے لیا تھا اور اس میں ہاف ٹی سپون نمک ڈالا تھا نمک ہاف ٹی سپون سے بھی کم کر لیں اور ساتھ میں ہی ون ان ہاف ٹی سپون جو ہے میں نے اس میں ڈالا تھا کوکنگ آئل اور اس کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ میں نے اس کو گون لیا تھا اچھا آٹا جو آپ نے پوریوں کے لئے گوننا ہے نا وہ آپ نے بہت اچھے سے گوننا ہے جتنا اچھا آٹا پوریوں کے لئے گوندا ہوگا اتنا ہی اچھی پوریاں بنیں گی میں نے یہاں پہ ہاتھوں کے ساتھ بھی کافی دیر گوندا اس کے بعد میں نے مشین کے ساتھ گوندا بھاگے جو نا بہت اچھے سے گوننے ہو جائے اور پوریاں بہت اچھی بنے تو بس پوریوں کے لیے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ نے آٹا گوننا ہے نا وہ بہت اچھے سے اور دیر تک گوننا ہے تو یہاں پہ آٹے کے اوپر تھوڑا سا میں نے آئل لگا کے اس کو کور کر لیا تھا تاکہ یہ سوک نہ جائے اوپر سے تب تک ہم لوگ چلتے ہیں جی چنوں کی طرف تو یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں چنے اور چنے کی آلڑی دو تین ریسپی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر چکی ہوئی ہوں لیکن یہاں پہ ہلوہ پوری کے ساتھ میں چنے کس طریقے سے بناتی ہوں آپ لوگ یہاں پہ ایک دفعہ دیکھ لیں تو مٹی کے ہی برتن میں آج میں بنا رہی ہوں تو اس کے لئے یہاں پہ میں نے آئل لیا اور آئل میں تقریباً 2-2-3 ٹیبل سپون جو ہے میں نے ڈالا ہے ادھرے گلسن کا پیسٹ اور اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے تو جب تک لسن فرائے ہو رہا تھا یہاں پہ میں نے لیا تھا ایک کب دہی کا اور اس میں مسالے ڈالے ہیں یہ مسالوں میں میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون بھر کے ریچلی پاوڈر 1.5 ٹی سپون نمک نمک کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کیونکہ نمک ہم چنے بوائل کرتے ہوئے بھی ڈالتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے 1.4 ٹی سپون ہلتی جبکہ میں نے یہاں پہ زیادہ ڈال دی تھی پھر بعد ہم نے کم کی تھی ہلتی جو ہے وہ آپ نے کم ڈالنی ہے 1.5 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاوڈر سب مسالوں کو ہم نے اچھا سے مکس کرنا ہے اس کو اب ہم سائٹ پہ کریں گے اور یہاں پہ تقریباً 1.5 کپ میں نے چنے لیا ہے بلینڈر جار میں ڈالے ہیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کا سمودھ پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ میں کیوں بناتی ہوں میں ایک سر ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں کہ جتنی بھی ڈالیں میں بناتی ہوں ان میں تقریباً 1.5 کپ کے قریب میں پیسٹ ڈالتی ہوتی ہوں وائل کیوئی ڈالوں کا تاکہ جو گریوی ہے وہ تھک ہو بعض دفعہ ہم جسا لوگ یہ بناتے ہیں اور مطلب کسی بھی قسم کی ڈال بناتے ہیں تو وہ خالی پانی میں تیر رہی ہوتی ہے تو اس سے ایسا ہوگا کہ جو ڈال کا شورب ہوگا یا گریوی ہوگی وہ بہت تھک بنے گی تو یہاں پہ میں نے دہی ڈال دیا تھا لسن کے اندر اور اس کو تھوڑی دیکھ کے لئے میں نے پکایا اور پھر اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا تھا چنوں کا پیسٹ اور چنوں کا پیسٹ ڈالنے کے بعد بھی تقریباً 3-4 منٹ کے لئے میں نے اس کو پکایا تھا اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے جی چنیں بوائل کے ہوئے تھوڑا سا ساتھ میں چنوں کا پانی بھی ڈالیں گے گریوی کے لئے تو بس یہ سمپل سی ریسپی ہے نہ کوئی اس میں پیاز ہے نہ کوئی ٹوماتر ہے بس دہی آپ نے ڈالنا ہے مسالے ڈالنا ہے اور اچھے سے ساری چیزوں کو پکاتے جانا ہے تو چنیں ڈالنے کے بعد بھی تقریباً 4-5 منٹ کے لئے میں نے اس کو بھونا دوسری طرف میں میں تڑکہ لگا رہی ہوں اس کو زیرہ اور موٹی میچ کا تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے اور اس میں ہاف ٹی سپون ڈالا ہے میں نے زیرہ اور تین چارڈ رہے ہیں وہ میں نے موٹی میچیں ڈال کے تھوڑی دیر کے لئے فرائی کیا تھا اچھے جو حلوہ پوری کے ساتھ چنیں ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا آئل زیادہ ہوتا ہے اگر وعیز آپ یہاں پہ آئل کو سکیپ کرسکتے ہیں گم کرسکتے ہیں جس طرح سے آپ کو پسند دیں اور آج کل ہزبن جم ویرا کرتے ہیں تو ان کا کھانا ویرا ہم سے لیدا ہوئا ہے خود ہی بناتے ہیں اپنے لئے ہم سے خود ہی کھاتے ہیں اور وہ بچے سیپریٹ کھاتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میں جم کر رہا ہوں توم سے سامان ویرا لے کریا ہے اور سارا جوہنا اپنا کھانا پینے ہم سے لیدا ہوتا ہے تو اس لئے ابھی یہاں پہ میں نے ہلوہ پوری کو انجائے کرنے کے لئے پھر میں نے ساتھ مچے تانی کو بلایا تھا میں نے کہا تھا تو میتھے دنوں سے کے بھی رہی تھی کہ بناتے ہیں تو میں نے کہا چلو ہج بنایا ہے میں نے ساتھ مل کے کھاتے ہیں اور یہ جب بانی تھی نا تو ماشاءاللہ سے حضب نے چار بان جو ہے وہ بہت آرام سے کھا لی تھی اور ان کے ساتھ حضب بھی رہی تھی میں نے کہا آپ تو گرسے میں دائیٹ پیوں میں تو نہیں کھاتا میں نے کہا آپ نے حلوہ پوری تکھیں کیسے کھا لی بڑا اچھا اس کا ٹیز تھا اور چھے کہ یہ کھاتا جو میں نے لگایا ہے اس میں تھوڑا سا اویل میں ازیادہ ڈالا ہے آپ کو بہلے بتایا ہے آپ کو پہلاک باتا ہے آپ کو سکتے کھاتا کیوں کیونکہ آپ لوگ باہر میں کومنٹ کرتے رہے ہیں کہ آپ اٹھا زیادہ ڈالتی ہیں تو آپ نے کہایاudیا ہے ہری مچے میں نے کھا منہ ساتھ میں ڈالی تھی اور اچھے کو ٹھے میں اٹھا میں ڈالیا تھا تو یہاں پہ چنیں جو ہیں وہ ہماری ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں جی ہلوہ کی طرف ہلوہ ہم یہاں پہ بنایں گے سوچی کا ہلوہ جو نارمل ہم لوگ ہلوہ بناتے ہیں اس طریقے سے ہی بنے گا بہرحال اب یہاں پہ دیکھ لیں میں کس طریقے سے بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے گھی لے لیا تھا اور اس میں جو ہےنا میں نے ایک کپ سوچی ڈالی تھی اور سوچی کو جو ہےنا میں نے تھوڑی دیر کے لیے کھی کے اندر یہ پکایا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہاف کپ میں نے لے لی تھی شگر اور شگر کو بھی میں نے سوچی کے ساتھ بھون لیا تھا اور اتنا ہم نے بھوننا ہے کہ سوچی کی ہلکی ہلکی سینا فرگرس آنا خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس پر پانی ڈالیں گے میں نے ایک کپ سوچی کے ساتھ چار گلاس جو ہےنا سوری چار کپ جو ہےنا پانی کے ڈالے ہیں ایک کپ سوچی اور چار کپ جو ہے پانی یہ میں نے ڈالے ہیں اور اس کو ہم نے کور کر لینا ہے اور اتنی دیر تک ہم نے پکانا ہے کہ سوچی جو ہے نا وہ پانی کے ساتھ اچھا سے پک جائے اچھا میں یہاں پہ منشن کرنا بھول گی کہ میں نے اس میں فوڈ کلر بھی ڈالا تھا تکہ پر ون فور ٹی سپون کے قریبی میں نے اس میں فوڈ کلر ڈالا تھا اور اس کے بعد اچھا سے پانی کے اندر اس کو مکس کیا تھا آپ جو ہے نا فوڈ کلر سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو حلوہ کا یہ کلر پسند دیں تو آپ یہ والا کلر رکھ دیں ایڈر وائز آپ جو ہے نا سکپ کر دیں فوڈ کلر کو یہاں پہ جو ہے نا سوچی کا حلوہ تقریبا پس ریڈی ہے کنسسٹنسی آپ پہ ڈبینڈ کرتی ہے اس کو زیادہ دیر پکا رہے ہیں تو زیادہ دیر پکا کے اس کو مزید تھک کر لیں تھوڑا سا آپ کو اس کا پتلہ سے ٹیکچر چاہیے تو تھوڑا سا آپ اس کو پتلہ رکھ سکتے ہیں برحل میں نے اس کو چھ سے پکا لیا تھا اور جب اس کا آئل نا سائٹ سے چھوڑ گیا تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس کو پر ڈرائی فروٹس ویرہ ڈال دیا تھے اور پوریوں کے ساتھ جو حلوہ ہے وہ ہو گیا ہے ریڈی اچھا جی اب ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں پوریاں اور پوریوں کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے پیڑے بنانے نا اس کے لیے آپ نے ہاتھوں کو گریز کرنا ہے آئل کے ساتھ اور آپ نے پیڑے بناتے جانے اور جو بیلنا ہے پوریوں کو وہ بھی آپ نے آئل ہی لگا کے بیلنا ہے آپ نے میدے کو اور آٹے کو کو سو میل دور رکھنا ہے پوریوں سے کوئی بھی آپ نے اس کے اوپر میدہ ویرے ڈسٹ نہیں کرنا ہے صرف آئل لگا کے ہی آپ نے پوریوں کو بیلتے جانا ہے اور پھر ڈیپ فرائی کر لینا ہے یہاں پہ میں بتائیں نہیں سکی آپ کو بیلتے ٹائم کی ویڈیو کیونکہ لائٹ چلی گی تھی اور پھر میں ہزبن کا موبائل لے گا جتھانی نے اوپر پکڑا ہوا تھا پھر میں نے ایک کلپ لیا میں نے کہا بتا دوں کہ پوریوں کو تلیں گے کیسے تو ڈیپ فرائی آپ نے کر لینا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو تل لینا ہے اور مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے جس دن مطلب بس ایک کتھرہ جو نا ایک بھون گرنے کی دیر ہوتی ہے بارش کی واپتہ والے نا بٹن بھی ہاتھ رکھے کھڑے ہوتے ہیں فرن سے لائٹ چلی جاتی ہے اور پتہ نہیں ہمارے ہاتھوں کافی دنوں سے ایسا چل رہے تقریباً تین چار مہینی ہو گئے ایک دن لائٹ ہوتی ایک دن نہیں ہوتی ہے تو بڑا میرا کام پہ بھی ایفیکٹ پڑتا ہے ایک دن میں پھر بلوگ بناتی ہیں دوسرے دن مجھے ایڈٹ کرنا ہوتا ہے تو دوسرے دن لائٹ ہی نہیں ہوتی ہے تو بس یہ مسئلے چل رہے ہیں آج کل برحال آپ نے پوریوں کو دیپ فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی ہوت پورٹ میں اس کو رکھنا ہے پوریاں یہ نو آپ تلتے جائیں دیپ فرائے کریں سائیڈ میں رکھتے جائیں وہ تھنڈی ہو جائیں آپ نے اس لئے اس کو ہوت پورٹ میں رکھنا ہے تاکہ وہ سوفٹ رہیں تو جو ہم ہلوہ پوری بناتے ہیں اس میں تو دونوں چیزیں بہت آسان سی ہیں چنے اور ہلوہ وہ تو نورمل ہم لوگ ویسے بھی گھر پر بناتے رہتے ہیں لیکن تھوڑا سا جو پوری ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ٹرکی سی ہوتی ہیں پوریوں پر ہم نے دھیان رکھنا ہوتا ہے تو وہ بس میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ آپ نے آٹا کیسے گھوننا ہے اس کا اپنے دھیان رکھنا ہے اور سیکنڈ آپ نے جو ہےنا پوریاں جو بیلنی ہیں وہ آئل کے ساتھ ہی بیلنی ہیں آپ نے میدہ ویرہ ساتھ میں نہیں لگانا ہے اور تھرڈ جو ہے آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ نے پوریوں کو ہوت پورٹ کے اندر رکھنا ہے تاکہ وہ سوفٹ رہیں تو یہاں پہ پوریاں بن گئی تھی حلوہ پوریاں جب بنی سب نے اتنے شوک سے کھائی اتنا مزا ہے بیٹھ کے کھاتے ہوئے اور وہ اس دن جب حزبن سارا جم کا سامان ویرا اور یہ سب لے کے تو مجھے کہتے ہیں اب آپ بھی کرو ڈائیٹ ویرا اور یہ سب تو میں نے کہا کوئی نہیں مجھے بڑھاپے میں جا کے یہ سارے چیزیں کھانی ہے براؤن بریڈ بوائل کیے ہوئے انڈے چکن اور سیلیڈ اور یہ سب کھاتے ہیں تو میں نے کہا مجھے اپنے اس ٹائم میں رج کے انجوئے کرنے دے کھانے مجھے بھوڑے ہو کے یہی چیزیں کھانی ہے تو میں نے کہا یہ تب کھا لوں گے تو خیر میں نے پہلے بھی شاید کسی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ماشاءاللہ سے جتنا میں کھاتی ہوں اتنا وہ چیز مجھ پہ اثر نہیں کرتی ہے اس حساب سے مجھے کافی موٹو ہو جانا چاہیے لیکن ابھی جیسے ایج گزری اس حساب سے مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا میرا فیس جو نا وہ سا موٹو موٹو سا ہو جاتا ہے تو میں تھوڑا سا پھر کنٹرول کر لیتی ہوں تھوڑا کم کھانا شروع کر لیتی ہوں تو یہاں پہ حلوہ پوری اتنے کوئی مزے کے بنیوی تھی ہم سب لوگوں نے اتنے شوک سے کھائی ہزبین کو تو اتنی اچھی لگی تھی کہ پھر دائیٹ ان کی سائٹ پہ رہی انہوں نے بیٹھ کے اتنی زیادہ ساری کھائی اور میں نے جھٹھانی نے بھی بہت ساری کھائی بچوں نے بھی شوک سے کھائی بڑے مزے کی بنیوی تھی اور آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھا جی یہ تھا تقریبا شام کا ٹائم اور صبح ہم لوگوں نے ناشتہ ویرہ اچھا خاصا کیا ہوا تھا تو دن میں میں نے پھر کچھ بھی نہیں بنایا تو میں نے کہا بچوں کے لئے میں کیک بے کر لیتی ہوں ریسپی بھی شیئر کر لیتی ہوں اور یہاں پہ جو ہے نا میں بنا رہی ہوں کوکنٹ کیک اور یہ میں پہلے ایک ریسپی میں نے اس کی شیئر کی تھی وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی دہی کے ساتھ کے دہی کے ساتھ کوکنٹ کیک آپ کیسے بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے نا میں بٹر کے ساتھ بنا رہی ہوں اور یہ کیک کا ٹیکچر اور ٹیسٹ بڑے مزے کا ہوتا ہے جیسے ہم ٹی کےک لے کے آتے ہیں چھوٹے والے یہ آپ کے مول کا سائز دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ والا جو کےک ہوتا ہے نا اس کا ٹیکشور اور ٹیسٹ بلکل ٹی کےک کے ساتھ میچ ہوتا ہے اور جب ہم کوکنٹ ڈال دیتے نا تو پھر تو ٹیسٹ اس کا ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے بڑا اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو اس کے لئے یہاں پہ میں نے ایک برتن میں لیا ہے ون فوٹ کا بٹر بٹر کو میں نے ملٹ کر لیا تھا اور یہ ہوم میٹ بٹر ہے کیونکہ آپ لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا کہ آپ کونسا والا بٹر یوز کرتی ہیں بلو بین اور یہ سب تو میں کسی بھی برینڈ کا جو ہے نا بٹر نہیں یوز کرتی ہوں میں گھر پہ بناتی ہوں کیونکہ باہر سے اگر ہم کوئی بٹر لے رہے ہیں تو وہ کافی ہمیں ایکسپنسف پر جاتا ہے تو اس لئے میں آپ سب لوگوں بھی یہ ہی کہتی ہوں کہ گھر کی جو بلائی ویرا جمع ہو جاتی ہے اس سے آپ بٹر بنا لیں اور پھر اس سے کیک بنائیں اس سے کیک اچھا بنتا ہے اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس میں دو انڈے ڈال دیے تھے لیدے لیدے کر کے اور ساتھ میں بیٹ کر لیا تھا اور ون فوڈ کپ جو ہے میں نے اس میں پاوڈر شگر ڈال دی تھی گرائنڈ کر لی تھی پریش شگر وہ میں نے ڈال کے اچھے سے مکس کر لی تھی اور ہاف کپ ہی جو ہے نا میں نے اس میں میدہ ڈال کے بھی اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا سارے اس لئے بتا رہی ہیں کیونکہ ابھی جو ہے نا میں آپ کو آپ کی کوسٹنز کے آنسر دینے والی ہوں اچھا مجھ سے میری ایک فالور نے کہا کہ میرا جو کیک ہے وہ کڑو مطلب کڑوہ سے ٹیسٹ آتا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بیکنگ پاوڈر یوز کرتے ہیں بیکنگ سوڈا تو دن شی سیڈ کہ میں بیکنگ سوڈا یوز کرتی ہوں تو بیکنگ سوڈا جو ہے نا وہ تھوڑا سا کڑوہ ٹیسٹ آتا ہے اس کا تو اس لئے جب آپ کیک بنا رہے ہو نا تو اس نے بیکنگ پاوڈر یوز کیا کریں بیکنگ سوڈا نہ یوز کیا کریں بیکنگ سوڈا ایک الادہ چیز ہے بیکنگ پاوڈر ایک الادہ چیز ہے تو بیکنگ س اور دوسرا تھوڑا سا کڑوا ٹیسٹ بھی آتا ہے تو اس لیے جوہنا آپ نے بیکنگ پاوڈر یوز کرنا ہے اور باقی جوہاں مجھے زیادہ میسے جو زیادہ کومنٹس لوگ اسی سے ریلیٹڈ کرتے ہیں کہ کو ہائٹ نہیں ملتی ہے اور کیکی اوپر کریکس آتے ہیں ہاں کیکی اوپر جو کریکس کا مجھے بولتے ہیں کہ ہم آون میں رکھتے ہیں اور اتنے ہی ڈگری پر رکھتے ہیں اتنے ٹائم کے لیے رکھتے ہیں لیکن کیکی جو سرفیس ہے وہ کافی زیادہ اس کے اوپر کریکس بھی آ جاتے ہیں وہ ڈرائی بھی رہتے ہیں تو دیکھیں ہر اوون کے ایک لیدہ سسٹم ہوتا ہے میرے پاس جو اوون ہے اس کا وہ اچھا جل رہا ہے مطلب ان کے میں دونوں گریل آن کر کے تقریباً 35 منٹس کے لیے میں اوون میں بیک کر لیتی ہوں لیکن آپ جو نیک دو دفعہ جب آپ کیک اپنے اوون میں بیک کریں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر آپ کے اوپر والے گریل زیادہ ہیٹ دے رہے ہیں تو آپ اوپر والے گریل کو آن نہ رکھیں نیچے والے گریل آن کریں اور کیک کو اچھے سے پھولنے دیں پکنے دیں اور آخری کے پانچ دس منٹ اوپر والے جو ہے نا گریل آن کر لیں تاکہ اوپر سے بھی کیک کو کلر آجا اور اوپر سے بھی جو ہے نا اچھے سے پک جائے تو بس یہ ریزن ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں ان کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ آج سے سب بہت اچھی بیکنگ کرنے لگ جائیں گی اچھا یہاں پہ جو میدہ ویرا ہے نا اس کو میں نے بیٹ کر لیا تھا ساتھ ہی میں میں نے ون فوٹ کپ جو ہے میں نے کوکنٹ پاورڈر ڈالا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں ڈالا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ میں نے ہاف کپ جو ہے نا میدہ لیا ہے تو ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس کے ساتھ جو ہے نا بیکنگ پاورڈر بھی لیا ہے ساتھ میں ہم ڈال دیں گے کچھ روپس وینلیسنس کے اچھا اس کے بعد اس کو مکس کر لیں گے اور ہاں آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک جو ہے نا ایک سوری ایک جو کھیک ہے اس میں تر زیادہ آپ لوگ انڈے ڈال دیتے ہیں تو کیا پھر انڈوں کی سمیل نہیں آتی ہے تو انڈوں کی سمیل وینلیسنس سے نہیں آتی ہے جب آپ وینلیسنس ڈال دیتے ہیں اس سے جو بھی آپ انگریڈینٹ ڈال رہے ہیں نا کیک کے اندر جیسے آپ نے اورنج کیک بیک کر لیا مینگو کیک بیک کر لیا تو اس سے ان انگریڈینٹ کی سمیل نہیں آتی ہے اگر آپ وینلیسنس ڈال دیتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ نے وینلیسنس ڈالنا ہے پھر بھی اگر آپ کو سمیل آ رہی ہے تو آپ ہر سا وینلیسنس زیادہ ڈال دیں بہرحال میں اتنا زیادہ بھی نہیں ڈالتی ہوتی مجھے ہلکی ہلکی سی فریگرنس میں لیسنس کی پسند ہے کو بیک کریں گے تقریباً تھرڑی منٹس کے لیے وان ایٹی ڈگری پہ اون کو جو ہے نا آپ نے تقریباً پانچ ایمنٹ پری ہیٹ کر کے رکھنا ہے پتیلا میں آپ نے اس کو کیسے بیک کرنا ہے آلڈی میں اتنی ساری ویڈیوز جو ہے نا آج شاید میں کافی دونوں کے باعت جو ہے نا میں اون میں بنا رہی ہوں باقی کی میری ساری ویڈیوز پتیلا میں اور پتیلا کی کافی زیادہ ساری ٹپس میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیوئے ہیں کہ پتیلا میں آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو جی کیک یہاں پہ ہمارا بیک ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا بیک ہوا ہے اتنے پیارے مجھے میں اس میں ایک بڑے سائز کا بھی کیک بنا سکتی تھی تقریباً فور انچ یا فائف انچ کیک مولد میں لیکن مجھے یہ چھوٹے چھوٹے ان کے سائز بڑے اچھے لگتے ہیں اور یہ بڑی کام کی چیز ہے اگر آپ کے گیسٹ آ رہے ہیں اور آپ مارکٹ سے منگوانا سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں کیونکہ اس میں بہت کم کم کسی کونٹیٹی ہے سب انگریڈینس کی تو بس گھر میں فوراں سے آپ کے پاس بن جائیں گے اور آپ میں مانو کے لیے بنا سکتے ہیں اور ان کی لوگ بھی بہت مزے گئے بہت کیوٹ سے لگتے ہیں اور باقی آپ نے میرے thumbnail پہ دیکھا ہوگا میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میں ہوں یہ اس لیے میں نے لکھا کیونکہ آج کل میرا کھانا بلکل لیدہ ہو گیا میں اور بچے ہی کھاتے ہیں ہزبین نے اپنا کام سپریٹ کیا ہوئے جم کی وجہ سے وہ اپنا خود بنا رہے ہیں اور بوائل ویرہ چیزیں یہ سب کھا رہے ہیں ایکسرسائز کی وجہ سے تو اس لیے دو ایک نائے اور سبحان نے لے لیا تھا اور ایک ٹرے میں میں نے دو اپنے لیے رکھ دیا تھے کیونکہ ایک میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میں ہوں اچھا جو ٹرے ہے نا یہ ویسے میں اٹھا کے کپ اور پلیٹ جو ہے وہ میٹیبل پہ رکھے کھا سکتی تھی لیکن میں نے ٹرے میں رکھا کیونکہ میں یہاں بے تھا شو مار رہی تھی کہ یہ ویرہ میں ٹرے لکھے آئی تھی مجھے بڑا اچھا لگا تھا کیونکہ آج کل وڈ میں جو ٹرے بڑا کلاسی سا لگتا ہے پنٹریس پہ آپ لوگوں نے دیکھو گا اس میں فوڈ بڑا پرامیننٹ لگتے رکھا ہوا تو یہ میں اس دن لے کے تھے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یولٹ ریک کیسا لگ ہے اچھا اپنا بہت سارے حیال رکھی گئے میری ریسی پی کو ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری یوٹیوب چیلن کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اپنا بہت سارے حیال رکھیے گا انشاءاللہ میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں نیکس فلوک کے ساتھ اللہ حافظ